بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام دوستو ہم لوگ آج موجود ہیں شارہ فیصل کے مقام پہ اور یہ ہے نرسری جہاں پہ پیچھے میرے آپ جو پلوٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ کچھ بھی یہاں بنا نہیں ہوا دو سال پہلے یہاں پہ ایک امارت تھی جس کا نام تھا نسلہ ٹاور جس کی ہم لوگوں نے ریپورٹنگ اور جس کی انفرمیشن ہم نے دو سال پہلے آپ لوگوں کو دی اور یہاں بتانے کوئش کی تھی کہ یہاں پہ نسلہ ٹاور جو بلڈنگ بنی تھی وہ کیوں ٹو تھی اس کے کیا معاملات تھے دو سال پہلے اور یہاں پہ جو رہائشی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ سارے آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں دیکھیں لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا آپ لوگوں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دو سال پہلے نسلہ ٹاور جب یہاں پہ اس کے اندر کموں پیش جو ہے سو کے قریب جو ہے فیملی جو ہیں وہ رہ رہی تھی اس کے اندر عدالت کی طرف سے یہاں پہ رہنے والوں کو ایک نوٹس جاری ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ ان لیگل ہے اور اس کو ڈ بلتا ہوا نظر آیا تھا اور کراچی کے دیگر علاقوں کے اندر جو ہے جو بھی بلڈنگ سی جو بھی ایسی مارکٹ سی چاہے وہ ایمپریس مارکٹ ہو چاہے وہ یہ نسلہ ٹاور ہو آپ اگر دیکھ رہے ہیں میں اس پر ایک سرویس لین ہمارا ساتھ شارہ فیصل ہے شارہ فیصل کے ساتھ ایک سرویس لین ایک روڈ جو ہے آپ کو تارک روڈ کی طرف جاتی بھی نظر آ دیئے اور جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ ایک کنیکٹنگ سرویس روڈ ہے جو کہ آپ کو اس پی س یہ جو نسلہ ٹاور کی بلڈنگ ہے اس کا جو جو لیگل فلوڈ کی جو حیثیت تھی وہ چار سو کچھ گز تھی لیکن یہ فلوڈ جو ہے یہ بلڈنگ جو ہے یہ آلموست روڈ پہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو کوٹ کی طرف سے یہ نوٹس جاری ہوا اور ان کو اس کو توڑنے کا بولا گیا پہلے ان کو بولا گیا کہ اس کو آپ خالی کر دیں ہم اس کو ڈیمالش کریں گے جب لوگوں کی طرف سے مضمت ہوئی اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کیونکہ بلڈر کی قصور تھا اس کے اندر اور بلڈر نے یہ بلڈنگ اس طرح سے بنا کے لوگوں کو دی اور لوگ یہاں پہ رہنے لگ گئے تو اس کے اندر جب یہ ٹیمالش کا عمل شروع ہوا تو یہاں پر ایک فیملی ایک خاتون کا انتقال بھی ہو گیا اس کے اس دوران اور اس طرح یہ کہا گیا تھا کہ جب لوگوں نے افیل کری کہ ہمیں ہمارے پیسے دیے جائیں تو اس دوران تقریباً اس بات تو کم ہو پیش دو سال ہو گئے ہیں تو لوگوں کو ان کے پیسے نہیں مل سکے لوگوں نے اس ٹیم کیا کہا تھا اور کیا معاملات ہوئے تھے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا دو سال پہلے کی جو لوگوں کی فیڈ بیک ہے تھوڑا سا وہ آپ لوگوں دکھاتے ہیں چیف آف جسف سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے آؤ اور حق لگا دو ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن خدا رہا ہمیں بتایا جائے ہم نے کتنی مرتبہ اپیل بھی کی ہم وہاں باقادہ پیش بھی ہوئے اس کے باوجود انہوں نے کسی چیز کو ہر چیز کو ریجیک کر دیا فائل کو پھینک دیا کہ نہیں ہمیں نہیں دیکھنا یہ ہے پس آپ اس فائل کو بیچ دیں آپ اس کو ملڈنگ کو توڑ دیں یہ مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے چیف جسٹڈ آف پاکستان ہم ریوی میں جا رہے ہیں خدارہ 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 چیف جسٹڈ آف پاکستان کے ہمارے ہمارے ریو کو دیکھیں ہماری فائل کو دیکھیں ہاں اگر فائل میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے کسی بھی قسم کی کمی ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں ملڈر کے پیپروں میں کسی قسم کی کمی ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں پھر ہمیں پلینٹ سوروار ہیں ہم نے یہ چیز دیکھ کے خریدہ نہیں تھا اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے ہم کا سوروار ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تین سال سے چار سال ایک پروڈیکٹ کو بننے میں لگتے ہیں کوئی اللہ دین کا چراغ لے کے نہیں پیدا ہو جاتے پروڈیکٹ رات و رات نہیں بنتے ہیں کوئی کے آکے لا کے کسی نے کرن سے کھڑا کر دیا پروڈیکٹ کو یہ تین چار سال تو یہ جب یہ پروڈیکٹ بن رہے تھے تب کیوں کسی نے نہیں اٹھایا جب کیوں کوئی ادارہ سامنے نہیں آیا جب ہر چیز کی دی گئی ہر چیز کو ویریفائی کیا گیا ہر چیز کو کلیر کیا گیا اس کے بعد انہوں نے ہر چیز نے پرمیشن دی ہے کوئی سندھی مسلم ہو گیا کسی نے بھی اس کی رکاوٹ نہیں کی کیوں نہیں کی یہ ہمارا سوال ہے چیف جیسے صاحب سے کہ یہ کیوں نہیں کی جب ایک چیز کی موجود تھی تو ہر چیز کو اداروں کو جب ان کو آخرائزیشن دی گئی تھی ایس بی سی اے کو کیوں آخریٹی دی گئی ہے کہ وہ پلان پاس کریں ایم سی ایس ایم سی ایٹس کو کیوں آخریٹی دی گئی ہے کہ وہ ہر جو اداروں کو یہ کیا جائے کہ ان کو ختم کیا جائے اور چیف جیسے صاحب سے یہ ایک رکویسٹ کرتے ہیں کہ آئندہ کسی کی موت کا باعث نہ بنے یہ چیزیں تو لیارہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک ادارہ کھول دیا جائے جو اس کی ویریفیکیشن کرے اور جو بھی اس کو کوئی فلیٹ بائی کرنے والا ہو وہ ادھر سے اسٹیک لے کہ بھائی یہ آپ کا فلیٹ جنین ہے اگلے آتے آتے دنوں میں یہ نہ ہو کہ پانچ سالیاں دس سالیاں پندہ سالیاں بیس سال رہنے کے بعد ہر وہ بندہ ادھر آکے کھڑا ہو کہ بھائی یہ ٹوٹنے کی کیوں جا رہا ہے یہ ٹوٹ کیوں رہی ہے جبکہ میرے پاس ہر چیز کی اینوزی موجود ہے ہر چیز کے لیگل ڈوکیمنٹیشنز موجود ہیں کل کم کل صبح یہ نہ ہو کہ ہر اور اس موت کا ذمہ دار ہم ہماری عالی عدلیہ کو ٹھہرائیں اور آئے مہربانی چیف جسی صاحب اس کے اوپر نظریں ثانی کریں ایسا کوئی بھی معاملات نہ کریں ایسے کوئی بھی آرڈر سپیش نہ کریں جس سے ہر کسی کی موت کا باعث ہماری عدلیہ کو اور حکومت کو ٹھہرائے جائے تو جی دیکھا آپ لوگوں نے کس طرح آہ تین مہینے کا جو ہے ٹائم دیا گیا تھا اور آج تیسرا سال ہو گیا ہے جو یہاں پہ رہنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ نسلہ ٹاور میں لگا دی تھی اور ان لوگوں کو ان کا حق نہیں ملا اس دوران بیلڈر کا انتقال ہو گیا لیکن اب خوشکبری یہ ہے کہ نسلہ ٹاور کے جو آہ رہائشی تھے ان کو یہ فلوٹ سیل کر کے اور ان کو پیسے دینے کا جو ہے آرڈر دے دیا گیا ہے تو یہ ایک اچھی آہ ایک بات ہے خوشکبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی یہاں پہ لگا دی تھی اللہ کرے کہ حکومت کا یہ جو اقدام ہے اور یہ جو آہ کوٹ کی طرف سے جو آرڈر پاس ہوئے ہیں یہ آہ ان لوگوں کو مل سکے تاکہ آہ ان لوگوں کا جو جتنا بڑا نقصان رہا کیونکہ سب لوگ یہاں پہ رہائش فضیر تھے اس ٹائم پہ اور اتنا بڑا لاؤس ہوا اور یہ ساری چیزیں جو بلڈنگ ہے یہ سارے جو لوگ اس ٹائم پہ رہ رہے تھے کچھ لوگ جو ہیں روڈ پر آ گئے کچھ لوگ کو صدمے سے ایک ایک فیملی کے ایک لیڈی کا انتقال ہو گیا تو بس اس ویڈیو کا مقصد ابھی یہ تھا کہ ایک انسومیشن آپ لوگوں تک پہنچانی تھی کہ نسلہ ٹاور جو چمو پیش دو ڈھائی سال پہلے جو یہاں سے دیمولش ہوا تھا اب اس کی یہ پلوٹ سیل کر کے جو اس کی جو بھی ریمیننگ آماؤنٹ آئے گی سب کو دینے کے بعد آبیسلی وہ بلڈر کے پاس جائے گی لیکن جو بھی لوگ یہاں فیملیز رہ رہی تھی جنہوں نے انویسٹ کیا تھا بلڈر کے کہنے پہ ان کو وہ آماؤنٹ دے دی جائے گی تو ویڈیو پسند آئی تو اس شیئر کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ کرے ان سب کا نقصان پورا ہو اور کوئی بھی آپ راپٹی خرید رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہے کینڈلی اس کے پیپر ضرور چیک کریں آثنٹک جگہ پہ ہی پروپٹی لیں اور کوئی بھی چیز ایسی کرتے ہوئے جب تک آپ مطمئن نہ ہوں تو پروپٹی وہاں پہ بائے نہ کریں اپنا خیال لکھیں اس سے پہلے کہ ہمارا موبائل کو چھننے کے لئے یہاں پہ آجائے سناٹا ہے تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کو میک سیم شیئر کیجئے گا اپنا خیال لکھے گا جی ٹیک کیئر اللہ آپ موسیقی موسیقی موسیقی